ادام ناظرین اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہیں رجوری اور پنچ سیکٹر میں اس وقت تقریباً چالیس غیر ملکی ملیٹنٹ موجود ہیں دفاعی حکام کی جانب سے ہمیں یہ اطلاع موصول ہو رہی ہے تفصیلن جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں پاکستان کی حمایت یافتہ ملیٹنٹو کی طرف سے جمہو سیکٹر میں پیر پنچال رینج کے جنوب میں واقعہ علاقوں میں ملیٹنسی کو بحال کرنے کی حالیہ کوششوں کے درمیان یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس علاقے میں تقریباً پینتیس سے چالیس غیر ملکی ملیٹنٹ سرگرم ہیں اور ان میں دو تین ملیٹنس کے گروپ میں یہ مختلف علاقے جات میں بٹے ہوئے ہیں قومی حبر رسان ایجنسی اے این آئی نے سیکیورٹی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ دہشتگردوں کی تعداد کا اندازہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ زمینی سطح پر موجود فورسز سے معلوم ہونے والی معلومات پر مبنی ہے حضرائے نے مزید بتایا کہ غیر ملکی دہشتگرد جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے سپیشل سروسیز گروپ کے سابق ممبران ہیں جمہو خطے کے رجوری پنچ اور کٹھوہ سیکٹر میں تقریباً تین سالوں سے دہشتگردی کو بحال کرنے کی یہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں فوج نے بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں علاقے میں انسانی انٹیلیجنس اور ٹکنیکی انٹیلیجنس کو اپگریٹ کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں فوج نے پچھلے چند مہینوں میں اضافی دستے بھی لائے ہیں جو علاقے میں کام کر رہے ہیں ساتھ ہی بڑی تعداد میں بکتر بند گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں فورسیز کے مطابق دو سو کے قریب بکتر بند گاڑیاں اس وقت ان دونوں اصلہ میں موجود ہیں فورسیز کو علاقے میں دہشتگردو کی ماونت کے بنیادی دھانچے کے خلاف اپریشن کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے اور ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کا امکان بھی ہے دفاعی حکام کی جانب سے جو انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رجوری پونچہ حضلہ میں پینتیس سے چالیس غیر ملکی میلیٹنٹ سرگرم ہیں اور یہ میلیٹنٹ دو دو اور تین تین کے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف دہشتگردانہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں تاہم دفاعی حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میلیٹنٹ کے کلا کما کے لیے فورسز کیا کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں فورسز کی بڑی سٹیٹرچیز جو ہیں وہ ان میلیٹنٹ کے خاتمے کے لیے تیار کی جا رہی ہیں اور حفاظتی عملے کو ایک طرح سے میلیٹنٹو کے خلاف ایکشن کرنے کی کھلی چھوٹ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ ان میلیٹنٹ کو ختم کر سکے